الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجراً الا المغدت فی القربا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الرغف الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا محبت کے ساتھ بابا زب الاندرود فاق کا نظر آنا پیش فرمائی اللہم سلِعَلَى سَيِّدِنَا وَشَفِيَّنَاهُ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَبَارِكُ سَلِّم سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور بشمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و بارک عبا سلمہ کی ذات بابرکت پر جنہ کے صدق اللہ رب العزت نے اس کائنات و مافیہا کو تخلیق فرمایا اللہ رب العزت کی باگ بارگاہ میں دعا ہے وہ رب کریم ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی باگ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اسی محبت ذوق شوق اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی عبادت اطاق و فرما برداری بجالاتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اٹھارہ محرم الحرام سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علی بن امام حسین کا یوم وصال ہے اور اسی مناسبت سے آپ کے فضائل آپ کی صیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے بوش خوزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا امام زین العابدین آپ کا نام علی ہے اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے آپ کا لقب سجاد بھی ہے سید الساجدین بھی ہے زین العابدین بھی ہے آپ کی ملادت شاہ بار المعظم کے مہینے میں اٹھتیس ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی بلادت کی خوشخبری آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ اپنی حیات میں ہی دے گئے تھے حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نے امام حسین کا سر اور ماتھا چومہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم نے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھایا اور پھر فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کے گھر اللہ سبحانہ و تعالی بیٹا دے گا اور جس کا نام علی ہوگا اور زین العابدین ہوگا اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا ایک تو خوشخبری بھی دی اور فرمایا کہ پھر یہ بیٹا کیسا ہوگا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا کہ جب حشر کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت ایک فرشتہ یہ آواز بلند کرے گا آواز لگائے گا اے سید العابدین کھڑے ہو جاؤ تو فرشتے کی آواز پر آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا کہ وہ امام زین العابدین کھڑے ہوگے تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ و سلمہ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی امام زین العابدین کی ولادت کی خوشخبری اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو دے دی تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے بابا جان یعنی حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے بے پناہ محبت کرتے تھے بے پناہ محبت کرتے تھے ہر بچے کو اپنے باپ سے بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو اپنے والدے گرامی امیر المومنی حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے اپنے سب بچوں کا نام اپنے بابا کے نام پر رکھا ہے بیٹے پیدا ہوئے تو ان کا نام رکھا علی اور انہیں کہا علی اکبر اور دوسرے بیٹے جو مشہور ہیں امام زین العابدین ان کا نام بھی علی ہے لیکن علی کے ساتھ اوسط ہے علی اوسط اور پھر تیسرے بیٹے ان کا نام بھی علی اور ان کے ساتھ ہے اسگر علی اسگر تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے تین صاحب زادے اور تینوں صاحب زادوں کے نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نے اپنے بابا حضرت علی المرتضی کے نام پر رکھیں ان میں دو علی اکبر اور علی اسگر میدان کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ شہید ہو گئے اور اس وقت جو علی اوسط یعنی امام زین العابدین ہے یہ بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے اور علی اسگر سے بڑے ہیں علی اکبر سے چھوٹے ہیں یہ علی اوسط ہیں جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے نام ان کا بھی علی ہے نام تینوں کا علی تھا ایک علی اکبر تھے ایک علی اوسط تھے اور ایک علی اوسط تھے تو علی اکبر اور علی اسگر تو میدان کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ ہی شہید ہو گئے اور امام زین العابدین علی اوسط آپ بھی موجود تھے لیکن آپ شدید بیمار تھے جس کی بنا پہ آپ کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی اور پھر یہ سلسلہ نصب جو آگے چلا ہے یہ جو حسینی نصب چلا ہے اور جو قیامت تک چلتا رہے گا یہ امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی چلتا رہے گا اور یہ سلسلہ آگے انہی سے ہی چلا رہے گا تو اٹھارہ محرم الحرام آپ کے وصال کا دن ہے اور اسی مناسبت سے چند ایک باتیں آپ کی صیرت کے حوالے سے آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں امام زین العابدین آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے دو سال تک اپنے جد امجل یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آگوش میں تربیت پائی دو سال تک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آگوش میں آپ نے تربیت پرمائی اور پھر دس سال تک امام زین العابدین اپنے تایا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آگوش میں تربیت پاتے رہے آپ کی بود میں تربیت پاتے رہے آپ کی دیر تربیت رہے اور گیارہ سال امام زین العابدین اپنے والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی تربیت میں رہے میں نے ابھی ارز کیا کہ واقعہ کربلا میں آپ موجود تھے لیکن بخار کی شدت کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکتے آپ نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سب سے مستند راوی وہ امام زین العابدین ہے کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا اپنے بائیوں سے اپنے سے جدا ہوتے دیکھا ہے اپنے بابا کو اپنے سے جدا ہوتے دیکھا ہے تو امام زین العابدین جو اس وقت موجود تھے تو واقعہ کربلا کے مستند راوی یہ خود ہیں جب آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تھا تو کے بعد پھر کبھی کسی نے امام زین العابدین کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا تھا اٹھاون سال آپ نے عمر پائی ہے ففٹی ایٹ ایئرز آپ کی عمر ہے اور آپ نے واقعہ کربلا کے تین تیس سال بعد آپ کا بھی سال ہوا ہے تیس سال بعد تو آپ اندازہ لگائیں اتنا عرصہ آپ زندہ رہے حیات رہے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کسی نے ہستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ پورا خاندان جس کے سامنے جو نہ وہ شہید کر دیا جائے اس میں ننی علی اصبر بھی ہوں اس میں جوان علی اکبر بھی یہ پاک نفوس جن کی شان میں اللہ آیت تطہیر نازل کرے پورے خاندان کو جس ہستی نے اپنی آنکھوں کے سامنے چہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ درد بھلا کبھی بھل سکتا ہے تو اس لیے امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جتنا عرصہ آپ یاد رہے ہیں ثانیہ کربلا کے بعد آپ کو کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ جب کبھی آپ کو واقعہ کربلا یاد آجاتا ثانیہ کربلا یاد آجاتا تو اس کی یاد میں امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کر دی تھے واقعہ کربلا کے بعد آپ کو قید کیا گیا اور اس قید کے اندر آپ نے کچھ اشعار لکھے اور وہ اشعار مشہور زمانہ اشعار ہیں وہ قصیدے کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں امام زین العابدین کو جب قید کر لیا گیا تو اس وقت امام زین العابدین نے کچھ اشعار لکھے اور میں دو شیر میں آپ کی خدم میں ارز کر ہوں آپ نے شیر لکھا ان نلتی یا روح السبا یوما الى ارد الحرم اے باد سبا اگر تیرا گزر سر زمین حرم تک ہو آپ قید میں ہیں اور قید میں امام زین العابدین کہہ رہے ہیں اِن نلتی یا روح السبا یوما الى ارد الحرم اے باد سبا اگر تیرا گزر سر زمین حرم تک ہو بلگ سلامی روضت ان سی نبی المحترم باد سبا سے امام زین العابدین قید میں ہیں تو باد سبا سے کہہ کہ اے باد سبا اگر تیرا گزر سر زمین حرم تک ہو تو میرا سلام اس روضے تک پہتانا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہے یہ آپ قید میں یہ اشعار آپ لکھ رہے ہیں اور پھر آگے لکھتے ہیں آخری شیر آپ لکھتے ہیں یا رحمت للعالمين ادرک لزین العابدین اے رحمت عالم زین العابدین کو سنبھال لیے زین العابدین کو سنبھال لیے محبوس عید الظالمین فی الموقب والمزد حم اے رحمت عالم زین العابدین کو سنبھال لیے وہ ظالموں کے ہاتھوں گرفتار ہے پریشان ہے بیڑ میں ہے امام زین العابدین یہ آپ لکھ زین العابدین سید ساجد سجاد یہ سارے آپ کے لکھ ہیں آپ کی عبادت گزاری کی وجہ سے آپ کو یہ سارے لکھ دیئے گئے اللہ کی عبادت آپ اتنی کسرت کے ساتھ کرتے تھے خشیت الہی اتنی آپ پر غالب لہتی تھی آپ جب وضو کر کے نماز کے لئے تیار ہوتے امام زین العابدین تو آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جانا وضو کے لئے وضو کر کے جب نماز کے لئے اپنے آپ کو کھڑے نہیں ہوئے اپنے آپ کو نماز کے لئے تیار کرتے تو امام زین العابدین کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا آپ کا جسم کانپ نہیں لگتا تک کپی تاری ہو جاتی کسی نے آپ سے سوال کر لیا حضرت وضو ہم بھی کرتے ہیں نماز کی تیاری ہم بھی کرتے ہیں لیکن یہ کیسی دھم بر تاری نہیں ہوتی چہرہ ہمارا زرد نہیں ہوتا جسم ہمارا نہیں کانپ تا ہم پر کپ کپ تاری نہیں ہوتی آپ جب وضو کرتے ہیں وضو کر کے نماز کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے جسم آپ کا کانپ نہیں لگتا ہے حضرت کیا وجہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں اور کس سے میں مناجات کرنے لگا ہوں وہ ذات پاک وہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ خالق اور مالک اور رازق اس کی بندگی کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں اس کے سامنے جاتے ہوئے میری یہ کیسیت بنتی ہے امام زین العابدین جن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے آج ان کے نام لیوہ اور ان کے نام پر رونے والے وویلہ کرنے والے ان پاک راستیوں کا تماشا کرنے والے آج نماز سے دور نظر آئے ان کے دلوں میں خوف خدا نہ ہو ان کی صیرت میں ان پاک ہستیوں کی صیرت کی جلک نظر نہ آئے تو وہ کیسے حسین ہی ہیں وہ کیسے لوگوں کو ماننے والے ہیں ہم ہم نے صرف رونا نہیں ہے ہم نے صرف چور نہیں کرنا ہم نے تماشا نہیں لگانا ہم نے ان پاک ہستیوں کا ذکر کر کے ان کی زندگی کے ہم نے ان آمال کو اپنی زندگی وں کے اندر لانا ہے تاکہ ہم سچے حسین بن کر ثابت کر سکیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام زین العابدین سانحہ کربلہ کے بار 33 ورس زندہ رہے ہیں آپ کو کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا غم تھا ٹھیک ہے یہ یہ کیس ہمارے اگر ہمارا گھر کا کوئی سرد ہمارے گھر کا کوئی شخص اگر اس کا انتقال ہوا ہو انتقال ہی نہ ہو بلکہ بے دردی کے ساتھ اسے مار دیا گیا ہو تو جب اس کی یاد آئے گی اس سے ساتھ بیٹے ہوئے لمحات ہمیں یاد آئیں گے تو دل پریشان ہوگا ہم غم زیادہ ہوں گے یہ ستری تقاضہ ہے تو جب یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے جب یہ سانیہ کربلا ان کی یاد دلاتا ہے دل پسیشتا ہے غم تازہ ہوتا ہے اگر آنکھوں سے آنسو بھی بہ جائیں ان کی محبت میں تو ان میں کوئی مزائکہ نہیں ہے یہ تو محبت ہے کہ ان کی محبت میں اگر آپ ان کی محبت میں رو رہے لیکن ان پرات مستیوں کو تماشا کرنا ویلہ کرنا انہوں نے یہ جانے جو دی ہیں میرے بھائیو مجبوری میں نہیں دی مجبور ہو کر نہیں دی انہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک وطالہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان سے بہتر قرآن کون سمجھا تھا انہیں پتا تھا کہ اللہ نے ازمانہ ہے وہ ازمائش مال کی کمی کی ساتھ بھی ہو سکتی ہے اولاد کی کمی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تیری اپنی جان سے بھی تجھ ازمائی جا سکتا ہے انہیں سب پتا دا دی بلکہ خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کی ہیں لیکن یہ غم جب یہ دن لوٹ کر آتے ہیں تو غم تعدہ ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب قطعہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی سیرت کو بھول جائیں ان کے کردار کو بھول جائیں اور انہوں نے جو کربلا میں جو میسج جو پیغام دیا ہے ہم اسے فراموش کر دیں ہمارے سارے عمال یزیدیوں والے ہمارا سارا کردار یزیدیوں والا ہمارے سارے قطع یزیدیوں والے اور لیب لگا کے ہم گمتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں ہے حسینی وہی ہے جو کربلا کے پیغام کو زندہ رکھتا ہے ان کے مشن کو زندہ رکھتا ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ظالم کے سامنے کھڑے ہوتا تو میں عرض کر رہا تھا امام زین العابدین جن سے یہ سلسلہ نصب آگے چلا ہے ان کی سیرت کیسی تھی جب وضو کر کے نماز کی تیاری کرتے تو آپ کا پورا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا کافنے لگتے تھے یہ خشیہ تیل آئی تھی یہ خوف خدا تھا اور دن رات میں ایک ہزار رکعت آپ نماز پڑھا کرتے تھے اسی لیے آپ کو لقب سجاد دیا گیا ہے آپ نے دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیا تھا آپ دن بر روزے کے ساتھ ہوتے دن کو روزہ رکھتے تھے اور شام کو افتار کے وقت دسترگاہ نہیں سجا ہوتا تھا دن بر روزے کے ساتھ ہوتے ہیں اور افتار کے وقت روٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ افتار عابدین عابد عابد کی جمع عابد عبادت کرنے والا اور اس کی جمع عابدین عبادت کرنے والے اور آگ کو یہ لقب دیا گیا سید العابدین جتنے بھی عبادت گزار ہیں ان سب عبادت گزاروں کے سردار امام زین العابدین ہیں علی عوصت ہیں اور یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث سنس کی ہے کہ یہ تو خوشخبری اور یہ لقب جو ہے یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ عبادت نے آپ کو دیا یہ جب امام حسین آپ کے ساتھ بیٹھے تھے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کے ہاں اللہ بیٹا دے گا جس کا نام زین العابدین ہو اور پھر آپ نے فرمایا کہ حشر والے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے سید العابدین کھڑے ہو جاؤ تو آقا کریم نے فرمایا اس وقت فرشتے کے کہنے پر کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا بلکہ علی عوصد امام زین العابدین کھڑے ہو جائیں گے تو سید العابدین جتنے بھی عبادت گزار ہیں ان کے سب یعنی جتنے بھی عبادت گزار ہیں ان کی زین تعاق ہیں زین العابدین یہ بھی آپ کا لطب ہے دن بھر روزے کے ساتھ ہوتے روزہ روٹی کے چکڑے کے ساتھ افتار کر لیتے اور رات میں ایک قرآن آپ مکمل فرما دیا کرتے تھے یہ آپ کی بدنی عبادات ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ مالی عبادات تابی آپ احتمام فرمایا کرتے تھے آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ رات میں آٹے کی بوریاں امام زین العابدین آٹے کی بوریاں اپنی پشت پہ لاد کر گلیوں میں نکلتے اور جو مستحق ہوتے غرابہ مساکین ہوتے حاجت مند ہوتے ضرورت مند ہوتے امام زین العابدین ان تک ان آج پہنچایا کرتے دن بر روزے کے ساتھ ہیں اور رات میں جو غربہ ہیں مساکین ہیں ان تک ان آج پہنچانے کا احتمام فرما رہے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرے جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ہر عز کے بدلے جو آزاد کرے گا اس کے ہر عز کو جہنم سے آزاد فرمائے جو کسی شخص کو آزاد کرے گا ظلام کو تو اللہ سبحانہ و تعالی آزاد کیے جانے والے شخص کے ہر عز کے بدلے جس نے اسے آزاد کیا ہے اس کے ہر عز کو اللہ تعالی جہنم سے پاک کر دے گا سعید بن مرجانہ کہتے ہیں یہ حدیث امام زین العابدین تک پہنچی کسی نے امام زین العابدین کو یہ حدیث سنائی کہ اگر کوئی کسی غلام کو آزاد کرے گا تو اس کے ہر عز کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عز کو اللہ جہنم کی آپ سے پاتھر دے گا تو یہ حدیث جب امام زین العابدین تک پہنچی آپ کو سنائی گئی تو امام زین العابدین نے ایک ایسا غلام آزاد کیا ایک ایسا غلام آزاد کیا جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر دس ہزار دینار لگایا کرتے تھے اپنے ایسا مہنگا غلام جو ہے وہ اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا امام زین العابدین میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ عابد بھی ہیں زاہد بھی ہیں متقی بھی ہیں پرہیز دار بھی ہیں اور آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وطالہ کی عبادت میں اللہ کی ریاضت میں آپ نے اپنی زندگی بسر کی اور آپ کو جب دوبارہ دوسری مرتبہ جب آپ کو قید کیا گیا پہلے بھی آپ کو قید کیا گیا بعد میں بھی آپ کو قید کیا گیا اور وہ قید کرنے کی وجہ یہ تھی کہ واقعہ تربلا کے بعد مروان بن حکم مدینہ ملورہ کا جب حاکم بنا تو اس وقت حق آدت مند عقیدت مندوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جالا جا رہا ہے تو اس نے امام زین لابدین کو قید کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد جب اس نے مجبور ہو کر آپ کو رہا کیا تو پھر آپ مدینہ میں نہیں رہے آپ نے اپنا خیمہ مدینہ میں نہیں لگایا آپ نے اپنا خیمہ مدینہ سے باہر لگایا پہلے تو اہل مدینہ آپ کے ہاتھ پر بیعت رہا کیا تو امام زین لابدین نے اپنا خیمہ مدینہ سے باہر لگایا جہاں آپ کے پاس پوری دنیا سے لوگ آنا شروع ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی اور یہاں سے طریقہ جو طریقت کی بیعت ہے اس کا یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا حاضرین محترم امام زین لابدین کو جب قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لائے گیا تو امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور یہی انکار بالاخر سبب بنا کہ یہ سارا سانیا کربلا جو ہے وہ پیش آیا اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے یزید کی بیعت نہیں کی کمپرومائز نہیں کیا جان دے دی بچے زبا کروا دی لیکن بیعت نہیں کی جزید کی اب یہاں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ یزید کے ہاتھ امام حسین نے بیعت نہیں کی کی وہ فاتق تھا فاجر تھا وہ شریعت کے احکامات کو پامال کر رہا تھا اور سب 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 بڑا ریزن جو تھا کہ امام علی مقام امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ اس یزید نے خلافت راشدہ کی اقدار کو پامال کر دیا تھا اس لیے بیعت نہیں کی اور کوفہ سے آپ کو خطوط آنا شروع ہو گیا آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو یہ موقع مل رہا تھا خلافت راشدہ کو کی اقدار کو اللہ من حاج نبوہ دوبارہ سے زندہ کرنے گا تو آپ پھر نکل پڑے یہاں ایک بات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو کہلوات حسینی ہے لیکن داڑی منڈے کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں بے نمازی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں شرابی کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں لچہ لفنگا جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا اس کے ہاتھ میں بیعت کر رہا جانتا ہے یہ فاسق ہے یہ فاغر ہے یہ نماز نہیں پڑھتا یہ سنت کا تارک ہے بد عمالیاں ساری اس پر آیا ہیں سب کچھ جانتا ہے سب کچھ جانتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہے اسے اپنا پیر مانتا ہے تو پھر وہ حسین ہی کہتا ہے امام حسین نے یہی تو بیعت نہیں ہوگی فاغر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی جو شریعت کی حقامات کو پہمال کرے نبی کی سنت کا تارک ہو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی وہ پیر نہیں ہے وہ پیر ہے پیر پیر نہیں ہے وہ پیر شریعت کا تابع ہوا کرتا رسول پاک کا مطی اور فرما بردار ہوا کرتا ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ دو چار خراب ہم سب خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں پیر مارکیٹ بن گئی ہے پیروں کی داگہ پڑھ پڑھ دو یہ طویل سے دو خدا کی قسم ہمارے اتنے ایمان کمزور ہو گئے ہمارے کام پیر بنائیں گے ہمارے کام پیر سباریں گے اور وہ پیر بھی ایسے لچے لفنگے نہ انہیں نماز کا پتہ ہے نہ انہیں شریعت کا پتہ ہے نہ انہیں کسی فرض عبادت کا پتہ ہے ہمارے اتنے ایمان کمزور ہو گئے خدا کی قسم اپنے کام سبارنے کے لئے بنگالی کے پاس چلے جاتے ہندو کے پاس چلے جاتے اور پھر کہتے ہیں ہم برانے رحمت نہیں ہوتی ہماری سسلیں اجڑ گئی ہیں گروں میں برکت نہیں ہے اللہ کے بندوں بارش اللہ میں برسانی ہے تم نے اللہ کی طرف توجہ کب کی ہے اللہ سے ماندہ کب ہے اللہ سے سوال کب کیا ہے اللہ کے سامنے روئے کب ہو جڑگڑائے کب ہو تو امام حسین آلی مقام نے یہی میسج دیا ہے کربلا میں فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا جان دے دینا فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا شریعت کتاب ہو سر سے لے کر پاؤں تک جو نبی کی سنتوں میں نظر آئے ایسے کے پیچھے لگنا ایسے سے دین سیکھنا ایسے سے دین سمجھنا ایسے کا ساتھ دینا اسی میں نجات ہے شراب رج کے پیتا ہے زنا رج کی کرتا ہے سودی کاروبار دنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے کاروبار میں جوٹ پیتا اس کے بولے بگر کاروبار چلی نہیں سکتا اور ہے حسینی امام حسین امام علی مقام نے میرے بھائیو یہی میسے دیا ہے کہ حسینی بنو اور حسینی کیسے بنا جاتا ہے کہ ظالم جابر فاسی کے سامنے جٹ جاؤ اور اللہ سے لگاؤ امام علی مقام امام حسین کا اللہ کی ذات پہ توقع خدا کی قسم سامنے ہزاروں کا لشکر ہے یہاں بہتر نفوس ہیں اشورہ کی رات آپ نے سب کو جمع کر لیا جب اضمائش بڑی ہوتی ہے مقابلہ پڑے سے ہوتا ہے اتنی افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں امام علی مقام امام حسین اللہ کے لئے نکلے تھے توقع بھی اللہ پر تھا بہتر نفوس کو جمع کرنے کے بعد کہا یہ میرے دشمن ہے رات کی تاریخ ہی اندھیرہ ہے میں تمہیں خوشی اجازت دیتا ہوں رات کے اندھیرے میں جاؤ جس نے نفوس ہیں یہاں تو آرم افرادی قوت کی ضرورت تھی میرا ایمان ہے کہ امام حسین کا توقع اللہ کی ذات پہ تھا ان کا ایمان تھا کہ جب تین سو تیرہ ہزاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہاں یہ لوگ چند لوگ بھی یزیدی لشکر کا مقابلہ کر سکتے اللہ کے ساتھ جب آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا خدا کی قسم یہ جو پریشانیاں وقتی طور پر آتی ہیں یہ جو گربت پڑھ رہی ہے یہ مسائل ہیں اگر اللہ سے لوگ ہوئی نہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو خدا کی قسم اس مشکل میں بھی راحت ہوتی ہے سکون ہوتا ہے میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو بعد میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کے راحت اور سکون والے لمحات کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا جتنی دیر مجھے آگ میں ڈالا تھا جتنی دیر میں آگ میں رہا ہوں ان سے بڑھ کر راحت اور سکون والے کوئی لمحات نہیں دنیا والوں کی آنکھیں وہ دیکھ رہی ہے آگ جل رہی ہے آگ میں انگلی ڈالا تو انگلی چلتی ہے جسم کا حصہ کوئی ڈالا تو تکلیف ہوتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ کی ذات پر یقین کامل تھا اور جب ڈالا تو ابراہیم کی خبر لی اور فرما یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم اے آپ تجھ میں جلانے کی صلاحیت میں نے رکھی ہے تیرا خالق بھی میں ہوں اب تجھے میں ہی حکم دیتا ہوں تیرا کام جلانا ہے لیکن اب ابراہیم کو نہیں جلائے گی ابراہیم پہ تُو اور ہم پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہم پھر بھی رسول پاک صلی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ان کے طریقوں کو پھر بھی ہم نہیں اپنا رہے جس کی وجہ سے مسائل میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ اللہ کی گلم ہوگی جن حضرات نے سمجھ گیا